وہ یہی لگے گا کہ فکس میچ جو ہے وہ کھلا جا رہا ہے اگر تو فکس میچ کھلا گیا تو پھر تو ظاہری بات ہے مسلمی نون اس وقت فیوریبل نظر آتی ہے یہاں نباز شریف جو ہے وہ قبولیت تو ہے لیکن مقبولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسری سائٹ پہ عمران خان صاحب مقبول تو ہیں لیکن قبولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں جماعت آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے اس لیکن یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے نولی کہہ رہی ہے ہمارا وزیر آزم ہے پی ٹی اے کہہ رہے ہیں ہم آگے ہیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اس مرتبہ جو ہے وہ پلونا بلکل ہی ون سائڈڈ ہوا ہے قبولیت اور مقبولیت کے حوالے سے ایک کے پاس قبولیت ہی قبولیت ہے لیکن مقبولیت بہت کم ہے اور دوسری سائٹ کے پاس مقبولیت ہی مقبولیت ہے اور قبولیت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے اگر ان دونوں نے اتحاد نہ کیا تو پھر چاہے جو مرزی کر لیجے گا یہ دونوں اسی طرح جس طرح سولہ ماہ کی حکومت میں انہوں نے اتحاد بنایا تھا دوبارہ اسی طرح اتحاد بنا لیں پرانی خواہش ہے بلکہ کئی دہائیوں پرانی خواہش ہے کہ کسی طرح انہیں صدارت مل جائے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس پر طب بھی پوری ہوتی نظر نہیں آئی یہ تو آپ کی تقریر تھی اسی کے ایک شورٹ فارم جو ہے وہ آپ نے سنی ہے مجھے اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لگی وہ تو صرف یہی لگتا تھا جیسے آپ نے جو ہے وہ قومت سے خطاب کی اوپننگ آتا تھا آج بھی ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے ہم سے یہی سوال کرتے ہیں آپ بتائیے الیکشنز کے اندر کون جیتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں عطر قاظمی نجاب سینئر صحافی منصور علی خان سے پوچھا کہ آپ کو کس جماعت کا پلڑا باری نظر آتا ہے کونسی جماعت اقتدار کی جنگ جیتے گی اس پر منصور علی خان نے پی ٹی آئی کو فیورٹ قرار دیتے ہوئے ایسے تہل کا خیز انکشافات کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے منصور علی خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اب جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کس طرف آپ کو جاتی بھی نظر آ رہی ہے with regards to ہمارے جو آنے والے الیکشنز ہیں کونسی جماعت آپ کو کس پوزیشن پر نظر آ رہی ہے دیکھئے میرے خال میں کل رات کی جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو اس وقت اسلامباد اور لہور کے اندر انتخابات کی ڈیٹس کو لے کے کافی چیمگویاں ہو رہی ہیں گوسپ ہو رہی ہے کہ کیا یہ الیکشنز اب آٹھ فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایون دو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آٹھ فروری کو ہر صورت الیکشنز کروانے ہیں بلکہ اس کے ملتوی کرنے کے بارے میں بات بھی نہ کی جائے نواز شریف صاحب نے آج پہلی دفعہ قوم سے خطاب کیا میں اس قوم سے خطاب کے اوپر بھی میرے کچھ تحفظات ہیں کیونکہ یہ ایک نیا کونسپٹ جو ہے عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا کہ قوم سے خطاب پریس کانفرنسوں کا جو ایک زمانہ ہوتا تھا جس میں ایک کراس قویشننگ ہوتی تھی صحافی آپ سے سوال کرتے تھے جو سوال ہونے چاہیے وہ ان کے آپ کو جواب دینے چاہیے کافی حد تک اگر آپ یہ کہیں کہ اکیس اکتوبر کی جو میاں صاحب کی تقریر تھی اسی کی ایک شوٹ فارم جو ہے وہ آپ نے سنی ہے مجھے اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لگی وہ تو صرف یہی لگتا تھا جیسے آپ نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کی اوپننگ کرنی تھی کہ جی میری پہلی اننگ جو ہے قوم سے خطاب کی سٹارٹ ہوگی یہ مجھے لگ رہا ہے آگے بھی اسی طرح ہی ہوگا کیونکہ میاں صاحب عام طور پر انٹرویوز وغیرہ سے ویسے ہی قطراتے ہیں تو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا خطاب تھا اس سے اگر پورے پاکستان میں بارہ کروڑ ووٹر میں سے جتنے ووٹر بھی پی ٹی آئے کے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کنونس نہیں ہوا ہوگا میرا خیال میں کہ جی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ چار پانچ ٹوٹ نہ گئے ہوں کنونس نہیں ہوا ہوگا کوئی نہیں پانچ بھی نہیں ٹوٹ ٹوٹے ہوں گے میرا خیال میں چار پانچ بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے نہیں وہ نولی کے اپنے چار پانچ نہ ٹوٹ گئے ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں وہ اس کے بارے میں میرا خیال میں رہ بھی تقریباً اتنی گئے ہیں فیلال جو صورتحال ہے اچھا منصور صاحب جس طرح ابھی جس طرح میں نے پہلے بھی ارس کی کہ کس کون سی جماعت آپ کو کہاں پہ نظر آرہی اس لئے کہ یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے نولی کہہ رہی ہمارا وزیراعظم ہے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ہم آگے ہیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارا وزیراعظم ہوگا تو آپ کو کیا لگ رہی ہے یہ سیچویشن دیکھیں میں تو یہ سوال اکثر آج بھی ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے ہم سے یہی سوال کرتے ہیں آپ بتائیے الیکشنز کے اندر کون جیتے گا تو میں اس کا ایک بڑا واضح سے جواب دیتا ہوں کہ جناب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن والے دن موسم کیسا ہوگا اور پچھ کیسی ہوگی اگر تو ٹرننگ پچھ ہے موسم ابرالود ہے تو پھر تو پاکستان تحریکی انصاف کے لئے مشکل آتی ہوں گی لیکن اگر سیدھی پچھ ہے موسم صاف ہے سٹیڈیم بھراوہ ہے اور سٹیڈیم کے اندر آنے کے لئے تمام ووٹرز کو تمام لوگوں کو آنے کی کھلن کھلا اجازت ہوگی تو پھر تو پاکستان تحریکی انصاف کا دن ہوگا لیکن اگر آپ نے چنندہ چنندہ لوگوں کو سٹیڈیم میں اندر آنے کی اجازت دی پچھ جو ہے اس کو بھی اگر کھود کھود کے جو ہے وہ ٹرن کر دیا گیا موسم بھی اگر بادل چھائے رہے اس الیکشن ڈے والے دن تو پھر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے پھر تو ظاہری بات ہے میچ جو ہے وہ یہی لگے گا کہ فکس میچ جو ہے وہ کھلا جا رہا ہے اگر تو فکس میچ کھلا گیا تو پھر تو ظاہری بات ہے مسلمی قنون اس وقت فیوریبل نظر آتی ہے اگر تو میچ فکس نہ ہوا اور امپائروں نے جو ہے وہ فیر پلے کے ساتھ میچ کروا دیا تو پھر پاکستان تحریکی انصاف کی جیت جو ہے وہ یقینی نظر آتی ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز ہم نے بڑی سنی قبولیت کہ جی مقبولیت میٹر نہیں کرتی قبولیت بڑی ضروری ہے اب اس وقت لگتا ایسے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کی قبولیت ہے پر وہ اپنی مقبولیت کی جنگ لڑے ہیں تو میہا صاحب لگتا ہے آپ کو کہ وہ اس وقت اپنی مقبولیت کی جنگ لڑے ہیں اچھا میرا خیال میں یہ چیز جو ہے وہ دونوں سائٹس پہ ہے اگر میہا نباز شریف جو ہے وہ قبولیت تو ہے لیکن مقبولیت کی جنگ لڑے ہیں تو دوسری سائٹ پہ عمران خان صاحب مقبول تو ہیں بلکل ہی ون سائٹڈ ہوا ہے قبولیت اور مقبولیت کے حوالے سے ایک کے پاس قبولیت ہی قبولیت ہے لیکن مقبولیت بہت کم ہے اور دوسری سائٹ کے پاس مقبولیت ہی مقبولیت ہے اور قبولیت جو ہے وہ بلکل نہیں ہے اب الیکشن ڈے والے دن دونوں میں سے کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے ماضی کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ قبولیت جو ہے وہ ہمیشہ جیتی آئی ہے مقبولیت کا عمل دخل نسبتاً کم رہا ہے لیکن اس مرتبہ پلڑے دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک سائٹ کے جانب جھکے ہوئے ہیں وہی بات ہے کہ دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ موسم کیسا ہوگا اسی پر ڈپینڈ کریں کوئر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں نون لیگ پہ میاں صاحب پہ لیکن دوسری طرف سے ہمیں اس طرح کا کوئی چیز نظر نہیں آرہی کہ پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کی ذات کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا کیا یہ آنے والے سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ چیز ذہن میں ہے نون لیگ کے جناب کے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے گی آگے تو لہٰذا چیزوں کو اس نحش تک نہ پہنچایا جائے دیکھیں نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ پرائیوٹ ڈسکشنز کے اندر جب ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ زرداری صاحب کے جو ہیں وہ تو پھول برسا رہے ہیں لیکن بلاول صاحب کی جانب سے جو ہیں وہ آگ اور گولے برسا جا رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا معاملہ ہے ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ پولٹکس ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیمپیننگ کرنی ہے ہماری شاہد ذہن میں رکھئے گا کہ پولٹیکل کیمپین جو ہوتی ہے نا ایک باکسنگ میچ کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک نایک ٹاگٹ چاہیے ہوتا ہے باکسنگ رنگ کے اندر کہ جس میں آپ کہہ سکے جناب یہ سارا کس گوروار ہے اس کے اوپر سارا کوئی ڈال دیں تو پیپلز پارٹی ہے اور کیا کرے گی ظاہری بات ہے سولہ ماہ کی اپنی حکومت کی جو کارکردگی تھی جس میں یہ اتحادی تھے اس کا ملبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اوپر تو ڈالنے ہے اور ظاہری بات ہے نون لیگ ایک نیچرل ٹاگٹ بنتا ہے کہ اس کے اوپر سب کوئی ڈال دیا جائے لیکن نون لیگ اس کا مائنڈ بالکل نہیں کر رہی وہ جانتے ہیں کہ یہ بسیکلی صرف پولٹیکس ہو رہی ہے آپ الیکشن ہونے دیں اگر ان دونوں نے اتحاد نہ کیا تو پھر چاہے جو مرسی کر لیجے گا یہ دونوں اسی طرح ہی جس طرح سولہ ماہ کی حکومت میں انہوں نے اتحاد بنایا تھا دوبارہ اسی طرح اتحاد بنا لیں گے اس کا ذکر ہو رہا ہے خاص کر پیپلز پارٹی کے جانب سے کہ جی وزیراعظم بھی ہمارا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ صدر بھی ہمارا ہو وزیراعظم کی جنگ تو چالی رہی تھی لیکن اگلے آنے والے سیٹ اپ میں صدر کہاں سے آئے گا صدر کون ہو سکتا ہے کیا وہ کسی بڑی سیاسی جماعت سے آئے گا مولانا صاحب کا بھی نام آتا ہے کیا یہ بھی ایک اہم عوضہ ہوگا پاس آجیں گے سیٹس ہمیں مل جائیں گی تو اس کے بعد مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا عوضہ جو ہے دو بڑے تحادیوں کے درمیان آپس میں ڈیوائیڈ ہوگا اور مولانا فضل ایمان صاحب وہ لاکھ کوشیں کرنے لیکن فلال مجھے وہ فرنٹ رانے کے طور پر نظر نہیں آتے ان کی بڑی پرانی خواہش ہے بلکہ کئی دہائیوں پرانی خواہش ہے کہ کسی طرح انہیں صدارت مل جائے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آئے گی اچھا اب آگے جو یہ حکومت بنے گی ایک چیز کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں استحقام آنا چاہیے ہمیں معوشی استحقام کی بھی ضرورت ہے تو کیا یہاں پہ کوئی قومی حکومت ٹائپ کی گنجائش بنے گی اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو اس سارے اتحاد میں آپ بالکل مائنس سمجھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے جیسے ان کے کچھ لوگ منتخب ہو کے آئیں وہ سائیڈ چینج کر لیں یا کوئی آزاد آئیں کوئی کچھ ایسا سیناریو آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے جی میرے خیال میں آپ بالکل صحیح ایڈنٹفائی کر رہے ہیں مجھے انفورچنٹلی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ وہ جو ایک ڈیٹی پولٹکس یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فورڈ بلوکس بنتے ہیں سیاسی جماعتوں کے پاکستان تحریکین صاحب کا بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشنز ہو بھی گئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک سائزبل نمبر لے بھی لیا تو اس کے بعد بھی فورڈ بلوکس کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور بنے گا قومی حکومت ہی مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپس میں قومی حکومت بنے گی اور اس کے اندر پاکستان تحریکین صاحب کو جو ہے وہ فراج جو فورڈ بلوک میں اگر نہیں آ سکیں گے تو ان کو آپوزیشن کی سیٹوں کے اوپر بیٹھنے موقع جو ہے وہ دیا جائے گا اور ذہن میں رکھے گا جو استحقام کی آپ نے بات کی استحقام صرف ایک صورت میں برقرار رہے گا اگر لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے اگر تو پاکستان کی سڑکیں آپ نے کلیر رکھی تو پھر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی لیکن اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور جوک در جوک نکل آئے تو پھر اس طرح کام لانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا تمام سکی میں دھری کی دھری رہ جائیں گی نہ بریانی کام کرے گی نہ گاڑیاں کام کریں گی نہ موٹسیکلیں کام کریں گی اس کے بعد صرف اور صرف وہ لوگ جو سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے احتجاج کرنے کے لئے پھر صرف وہ ہی کام کریں گے منصور علی خان صاحب بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ منصور علی خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر الیکشن کا یہ میچ فکس ہوا تو پھر یقینا جیت نون لیگ کی ہوگی لیکن اگر صاف اور شفاف الیکشن کرائے گے فیسیکو پولنگ ڈیر والے دن روکا نہ گیا تو پی ٹی آئی کی نہ صرف جیت یقینی ہے بلکہ پی ٹی آئی بہاری ایک سیریل سے یہ اقتدار کی جنگ جیتے گی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تو کیا پی ٹی آئی جیت جائے گی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ